دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں بہت ہی بہترین پلان کے فور بیڈروم ہاؤش پلان ہے یہ اور یہ 35 بائی 45 فرنٹ میں بنا ہوا ہے جہاں پر آپ کو پارکنگ کی بوستہ ویلیج کی اگر ہم بات کریں تو ویلیج میں بیشت پلان ہونے والا ہے آپ کا اور بہت ہی لو بجٹ ہاؤش پلان میں نے یہاں پر کریٹ کیا ہے اس موڈل کو میں ڈسکس کروں گا پورا اس کا گراؤنل فلور فوج فلور اور اس کا کاؤش کتنا لگنے والا ہے وہ بھی میں بتاؤں گا اس گھر کو آپ جب بنوانے بنوائیں گے تو اس میں کتنا کاؤش اپ پروکس میں لگے گا میں وہ بھی بتاؤں گا تو اسی موڈل کو ڈسکس کرنے والے ہیں جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ پا رہے ہوں گی پورا پروپر طریقے سے میں نے یہاں پر ڈیجائن کیا ہے اس کا فرنٹ کلیبیشن کی بات کریں تو سب سے آپ کو بیشت دیکھنے کو ملتا ہے گرامیل شیطر میں کیونکہ یہاں پر اگر آپ سہر میں بھی بنواتے ہیں تو بہت ہی بہترین ہوگا کیونکہ میں نے دونوں سیڈ گرین ایریا یہاں پر چھوڑا ہے پارکنگ کے لیے سپیس چھوڑا ہے تو اس ویڈ کو ڈسکس کریں گے اس سے پہلے آپ سے گزارش کرنا چاہتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک اس محلوس پلان کو سب فقائب نہیں کیا ہے دوستو جرور کر لیں سب سے بھی لائکیں جرور تبا دیں اس سے میرے آنے والے سبھی وڈیو آپ لگاتار دیکھ سکیں دوستو اس محلوس پلان پر میں لگاتار اپ ڈیٹی وڈیو دیتا رہتا ہوں حالانکہ دو دن سے کسی کاران پس میں وڈیو نہیں اپ ڈیٹ کر بایا اور آج میں نے پھر سے یہ وڈیو اپ ڈیٹ کی ہے تو آپ اس وڈیو کو watch کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں تو اس موڈل کو میں اس کا cost last میں بتاؤں گا اس میں cost کتنا لگنے والا ہے دوستو میں اسے zoom کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں جیسے آپ کو اس کا realistic دیکھنے کو مل جائے موڈل کا اور آپ بہت پراپر طریقے سے گھر بنوا پائیں اگر آپ ریلنگ کی بات کریں تو دیکھیں یہ ریلنگ جو ہے یہ دوستو آپ ایرن کا ریلنگ ہے اس کے بعد یہ جھر اوکی ٹائپ کے دو آپ دیکھ رہے ہوں گے اور یہ بہترین سے ریلنگ آپ کو بہت اچھی سے ریلنگ یہاں پر دیکھنے کو مل جاتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس کے فرنٹ گلیویشن کی تو یہ دوستو دو پلر میں نے دیئے ہیں اس پر یہ دیکھیں گا یہ کچھ ڈیجائننگ کا پارٹ ہے جو آپ یہ جگ جگ موشن میں دیکھ رہے ہیں یہ راؤنڈ گلیویشن کا فرنٹ گلیویشن ہے یہ ونڈو گلیویشن ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس کے گراؤنڈ فور کی تو یہ دوستو اس کا گراؤنڈ فور ہے فرنٹ سے روڈ ہے جیسا آپ انٹی کرتے ہیں سلوپ مل جاتا ہے یہاں سے اپنی کار پارکنگ بھی کر سکتے ہیں یہ ایریا لگ بھگ یہاں پر دوستو جیسا کہ انہیں بتایا 35x45 ہے تو 10 فٹ میں نے چھوڑ دیا ہے اور 35x35 میں ہی یہ ہاؤس لگ بھگ کریٹ کیا ہے تو یہ تو فرنٹ ڈیلیویشن ہوگا ڈیجائننگ کے پرپس سے یہ چاروں تر باؤنڈی 3 فٹ کا ہے جس میں میں نے ریلنگ بھی لگا دی ہے اور یہ سائیڈ میں آپ کا دو گرین ایریا مل جاتا ہے فرنٹ کی بات کریں تو یہ مین ڈور ہے یہاں پر دو سائیڈ میں ونڈو دیا ہے دور کے اور یہ بیٹ ڈوم ہے تو اس بیٹ ڈوم میں بھی میں نے الگ الگ یہاں پر ونڈو دیا ہے جیسے انٹری کرتے ہیں آپ یہ سپیس کے بعد آپ فرنٹ میں آپ کو دو بیٹ ڈوم مل جاتے ہیں دیکھیں کہ دونوں میں سپریٹ الگ الگ دور اور ونڈو میں نے دے رکھا ہے اس کا چوڑا سا گیلری اس کا آپ آجاتے ہیں ایک ہال میں جو کی آپ کا میڈل میں ہال ہے یہاں پر ونڈلیشن کے لیے آپ اوپر اور دو کورنر پر ویٹ ڈوم ہے دیکھیں کہ دو کورنر پر دو آگے چار ویٹ ڈوم ملتے ہیں اس سائیڈ آپ کا لیٹن بات اس سائیڈ آپ کا اسٹیئرز اور اسی کے نیسے آپ اسٹور روم بھی اپنا کریٹ کر سکتے ہیں اسٹیئرز کی بات کریں ان کی بات کریں تو بہت بڑے کیونکہ بارہ بائی بارہ فٹ کے لگ بگ یہ روم ہے اور بات باقی کے جو سپیس پیتس پیٹ میں بستا ہے سب ادھر بارہ فٹ کا یہ ہو گیا ہے تو چوہویس پٹ نکل گئے اس کے بات پیتس پٹ ایریا آپ کا بچتا ہے لگ بگ نو فٹ کا یہ ایریا ہے تو نو بائی آٹ کی کسین بڑی سی اور کسین بھی بات روم بھی سیم ہی اور یہ اسٹیئرز سائیڈ میں تو یہ پورا پلان ٹوڑی ہاں پر کریٹ ہو کر آ جاتا ہے فرنڈ کی بات کریں میں نے آر آلریڈی آپ کو پتا دیا ہے تری سائیڈ دوستو کلوجڈ ہے تین سائیڈ سے بند ہے گھر چاروں طرف سے فرنڈ سے ہی اوپن ہے اب بات کرتے ہیں اس کے لاشلور کی جیسے کہ لاشلور پر آپ آتے ہیں تو یہاں پر میں کچھ بھی ڈیجائن نہیں کیا چار فٹ کا بانڈ ڈی اور یہ گمٹی جو کی آپ کی سٹیئرز کو ڈھک لے گا ورشات میں اور یہ بہترین سائی ریلنگ ڈیجائن جیس میں لو بجٹ ہو گھر آپ کا زیادہ مہنگا نہ پڑے اور دوستو اگر آپ پر ہماری پیڑ سروس کے استعمال کرنا چاہتے ہیں آپ کسی بھی طریقے گھر کا نقصہ ڈیجائن کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں واتس اپ پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں نمبر مانا ڈسکرپسن میں لیکن کے ویل پیڑ یوزر ہی کانٹیکٹ کریں وہاں پر آپ کو پیمنٹ کرنا ہوتا ہے 50% میں ایڈوانس اور 50% بعد میں تب ہم اس گھر کو آپ کے سامنے کریڑ کر کے لاتے ہیں دو دن کا لگوک سمیہ لگتا ہے کسٹ کتنا لگے گا اس کو گھر کو بنوانے میں تو یہ 35 بھائی 45 پٹ میں ہے یہ لگ بھگ 1625 سکوائر فٹ ایڈیا کے پروکس ہے تو اگر ہم گاؤں کی بات کریں پورا ڈیٹیل ہمارے دوستو ایک اپلیکیشن ہے اس محلہ اس پلان نام کا ہی پلیش ٹیور پر آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر لیں گے وہاں پر آپ کو پرتیک چیز کا کسٹ بتا دے اگر آپ کیول سٹکچر بنوانا چاہتے ہیں اس کا کسٹ بتا دے گا آپ کو چھتر ڈھلانی ہے تو اس میں کتنا کسٹ لگے گا کتنا میٹریل لگے گا وہ بتا دیتا ہے وہ اپلیکیشن ساری چیزیں وہ آپ کو منشن کر دیتا ہے الگ الگ اس کے بعد چھت کا آپ نکال لیں آپ اسٹکچر کا نکال لیں سارا نکالنے کے بعد پلر میں کتنا خرچ آئے گا پلر میں سریعہ کتنا لگے سب کچھ بتاتا ہے آپ اسے ڈاؤنلوڈ ایک بار جرور کریں اس محلہ اس پلان نام کا اپلیکیشن ہے اور وہ پلی سٹور پر اپ لیول ہے اور لنک بھی میں نے دیا ہے آپ وہاں سے بھی اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے تو اس اپلیکیشن کے مادم سے آپ کسی بھی گھر کے نقصے کا بجٹ یا اس کا جو بنوانے میں کھر چاہے گا وہ فائنڈ اوٹ کر پاتے ہیں وہ بہت ہی بیشٹ اپلیکیشن آپ اسے ضرور ڈاؤنلوڈ کریں تو اس کے اگر بات کریں میں آپ کو انوانت قیمت لگ بھگ بتا دیتا ہوں تو سولہ سوشکارپٹ ایڈیا ہے تو لگ بھگ یہ بارہ سے تیرہ لاکھ روپے میں بنے گا فیدہ فینشنگ کی میں بات کر رہا ہوں اور اس کے بعد شارجز الگ الگ ہیں اسٹیٹ پر ڈپینڈ کرتے ہیں آپ کے اسٹیٹ سے دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو وہاں پر میٹریئر کا کاؤسٹ کیا ہے کیونکہ ہر جگہ میٹریئر کا کاؤسٹ الگ ہوتا ہے لیور شارجز الگ ہوتا ہے تو وہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے تو اس موڈل کو آپ ہمیں جرور شیئر کریں زیادہ زیادہ ویڈیو کو ووچ کریں اور اس وانہ اس پلانچ سے اگر آپ ہی تک جوڑے نہیں ہیں تو جرور جوڑ جائیں تھانکس ووچن